کہ گے ہوں چاول ڈال باجرہ پیلی پیلی سرسوں سے اپنا تو گہران آتا ہے جانے کتنے برسوں سے گے ہوں چاول ڈال باجرہ پیلی پیلی سرسوں سے اپنا تو گہران آتا ہے جانے کتنے برسوں سے سوکھے سے بھی لڑتے ہیں اور بارش سے بھی لڑتے ہیں ہم کسان تو سرکاروں کی سازش سے بھی لڑتے ہیں اب یہ پاؤں تار بندی کی گئی لازی آباد کے بورڈر پہ تار لگائے گئے وہ تار جو شاید کشمیر اور چائنہ کے بورڈر پہ لگتے ہیں تب عمران یہ مصرے پڑتا ہے کہ اپنا حق سوکھے سے بھی لڑتے ہیں اور بارش سے بھی لڑتے ہیں ہم کسان تو سرکاروں کی سازش سے بھی لڑتے ہیں اب یہ پاؤں نہیں ٹھہریں گے تیرے نکیلے تاروں سے تیرے نکیلے تاروں سے اپنا حق ہم چھین کے لیں گے دلی کے درباروں سے جو لوگ اوپر کھڑے ہیں ان سب سے بھی شامل کرتا ہوں میں آپ بھی شامل ہوں اس مصرے میں اور اس مہم میں اس لڑائی میں کہ ہم دھرتی کا سینہ چیرے ان کی پیدا مار کریں اور صدن میں بیٹھے زالم ہم پر اتیا چار کریں ہم تجھ سے دکھڑا روتے ہیں جب پھوٹی تقدیروں کا تب تو روب دکھاتا ہے بندوقوں کا زنجیروں کا یہی صدائیں موڈی جی سنی آج سہارنپور سے کیا صدائیں گونج رہی ہیں یہی صدائیں گونج رہی ہیں گلیوں سے چوباروں سے اپنا حق ہم چھین کے لیں گے ڈلی کے درباروں سے جاؤ یہ سندے شاہ کہہ دو امبانی کے یاروں سے امبانی کے یاروں سے تمام ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی پیشانی کی جھڑیوں میں پچھلے ساٹھ سکتر سال کے درد کو محسوس کر رہا ہوں وہ ہندوستان جسے نہروج سیجھ کر کے یہاں تک لے آئے تھے اسے آپ نے کہاں سے کہاں لاکے کھڑا کر دیا کہ ہم بنجر پہ پیر جمع کر ہریالی لے آتے ہیں اپنی قسمت سے لڑتے ہیں خوشحالی لے آتے ہیں جو پونجی پتیوں کا خود کو کھلا ہی تیسی کہتے ہیں ہم ایسے ہر حکمران کی ایسی تیسی کہتے ہیں دھرتی پتروں کا سندے شاہ شہن شاہ سے کہہ دینا موڈی سے بھی کہہ دینا اور امیت شاہ سے کہہ دینا سرکاریں سرکاریں ہم سے ہوتی ہیں نہ کہ ہم سرکاروں سے جاؤ یہ سندے شاہ کہہ دو امبانی کے یاروں سے اپنا حق ہم چھین کے لیں گے دلی کے درباروں سے دلی کے درباروں سے میں نے پیچھے مڑ کے ودایق جیسے کہا کہ بند کروں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بولتے رہو تو میں پانچ سات میریٹ آپ سے اور مخاطف رہ لیتا ہوں آپ بہت اچھا سن رہیں ایک بہت چھوٹی سی نظمات کو اور سنا دے رہا ہوں بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قصبے کا نام لے لی جب چلکانہ کا نام لینے کی ضرورت ہے پورا ہندوستان آج چلکانہ چلکانہ کر رہے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں آج ہندوستان کا ہر پرموک چینل چلکانہ کی طرف بھاگا ہوا چلا رہا ہے ہندوستان کا ہر بڑا نیتا آپ کے ڈائز پہ موجود ہے دیکھیں بلال بھائی نے بہت اچھی جانکاری دیا ہے کہ یہی وہ میدان ہے یہی وہ تاریخی سرزمین ہے جہاں پہ کبھی اندرہ گاندھی جی بھی آئی تھی اور آج یہی پر آدنیا پریانکہ گاندھی جی بھی آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ پریانکہ جی کے سواگت میں ایک ایسی تالی بجے جو وہاں سے جہاں وہ آ رہی ہیں وہاں تک اس کی گون جائے تاکہ وہ جلدی یہاں آ سکے قوت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو آپ کسی بھی آندولن کے لئے یا کھڑے ہوں گے تو کبھی گولی مار دی جائے گی سینوں پر سیدھے کبھی آپ کو ہاتنگوادی بتا دیا جائے گا کبھی خالستانی بتا دیا جائے گا کبھی آپ کو کسان نہیں مانا جائے گا آج تو حالت یہ ہے کہ آپ کو وہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہے پران منتری جی کھڑے ہوگا کہتے ہیں سجن میں اصم کے بھوشن میں کہ آج کل چائے خطرے میں آئے میں نے وہ دن ٹویٹ کیا کہ نہیں پران منتری چائے خطرے میں نہیں ہے فرضی چائے والا بھلے خطرے میں ہو چائے خطرے میں نہیں ہے تب میں اس نے پڑھتا ہو کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو قابلوں کے سبھی خیرخواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو پولیس لگا دی گئی گازی پر بارڈر سے بھگانے کے لیے لیکن ماننا پڑے گا راکیز جی نے ایسے آسو ایسے آسو بھائے ہیں کہ ان آسو ہمیں موڈی جی کی جتنی سازشیں تھیں وہ اپنے آپ بہ گئیں ہیں سلام پورا دیش کو اور دیش ایسے اٹھڑا ہوا کہ جو بندو کے جو ہتھیار بند سپاہی پہنچے تھے کسانوں کو گازی پورا سے بھگانے کے لیے وہ رات میں جب اُلٹے پیر واپس لوٹے ہیں تو مجھے اسی دن سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب اس کسان آندولن کو ہندوستان میں پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور کسانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا میں سلام کرتا ہوں آپ کو کیونکہ آپ نے کرنے سے منع کر دیا میں نے صبح سلا کے ہاں دھارہ ایک سو چھوالیس لگا دی گئی ہے پروگرام نہیں ہونے دیا جائے گا تب میرے ایک ساتھی جو میری گاری میں تبولے بھائی ہم لوگ کیسے پہنچیں گے میں نے کہا سہارنپور ہے وہ نہ جانے کتنی دھارہ ایک سو چھوالیس لگتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے یہ لوگ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں وقت حاکموں بادشاہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے تھکے ہیں کیا اگر تھکے نہیں ہیں تو آپ کا جوش آج کی زندہ دلی مجھے نظر آتی رہنی چاہیے اگر میں صرف ہے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں میرا ایمان مول رہا ہے ان لسنوں میں کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے ہماری راستی پروکتہ آدنیا سپریہ شرینیت جی ہیں دولی شرما جی ہیں میں یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم آپ نوکری مانگو گے تو لاتھی ملے گی کسان اپنا حد مانگیں گے تو لاتھی ملے گی اقلیت کے لوگ سڑک پہ اتر آئیں گے تب لاتھی ملے گی یہ صرف لاتھی اور جوڑی کی سرکار ہے یہ مصرے پڑھتا ہے صاحب کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم آرتی اور آزانوں کے دشمن ہو تم پہلے تو ہندو مسلم کے دشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے دشمن ہو تم اور اب اگر سچا مصرہ لگے تو تیار رہنا کہ انداتا سے اُلجھے ہیں اس بار یہ تیار رہنا اگلے مصرے پہ کہ انداتا سے اُلجھے ہیں اس بار یہ مو دیا شاہوں سب سدھر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے اور آخری مصرے پڑھتا ہوں سارن پر والوں یہاں میری پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے کانگریس کے پورے پردیش کا بڑا نیتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے عمران مسلم صاحب پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے میں ایک بڑی بات آج یہاں کہہ رہا ہوں میں ڈائیس کے لوگوں کا خاص بھیان چاہوں گا میری اس بات تو سنیے گا ادھر جو اپنے خون پسینے سے کانگریس کو سیچ رہے نیتہ ہیں میں ان کو بھی سلام کرتے میں شامل کرتا ہوں اس بات پر دیکھیں آج سہارن پور کی ریلی نے ایک سگنل دیا ہے اتر پردیش کی کانگریس کو اتر پردیش کی کانگریس کو سہارن پور نے ایک سگنل دیا ہے اور میری ساتھ سننا اگر ریڈ لائٹ ہو اب کاری آگے بڑھا دو اتر پردیش کے کانگریسی نیتاؤں سے کہتا ہوں کہ اب اپنے گھروں سے نکل آئیے یہ لڑائی آپ جیتنے کی شروعات کر چکے ہیں اور اگر آپ پورے اتر پردیش اسی طرح داتے رہے تو یوگی سرکار کی کوئی بھی لاتھی نہ آپ کو روک سکتی ہے اتر پردیش پولیس کی کوئی گولی آپ کو روک سکتی ہے کیونکہ آپ کانگریس کے لوگ ہیں آپ کے پاس سلاست ہے قربانیوں کی آپ کی جو ایسی بڑی نیتا رہی ہیں اندرہ جی انہوں نے اس دیش کے لیے اپنا نہو قربان کر دیا ان کا سینہ چلی رہا ہے گولیوں سے آپ کے بڑے نیتا راجیو جی نے اس دیش کے لیے قربانی دیا اس لیے کوئی کانگریسی قربانی دینے سے درتا نہیں ہے نہیں درتا ہے نا نہیں درتا ہے نا اتنی خاموشی سے کیسے بتا رہا ہے نہیں درتا ہے نا ہم وہ لوگ ہیں جس نے اپنے خون پسینے سے اس دیش کو سیچا ہے اور آج چند لوگ پچھلے جمعہ جمعہ چھ سال سے آئے ہوئے لوگ ہمیں سکھائیں گے کہ وطن کیسے چلائے جاتا ہے دیش کیسے چلائے جاتا ہے وہ سکھائیں گے کہ تیرنگے کی عظمت کیا ہوتی ہے عمران مصرہ پڑھتا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا اگلا مصرہ سچ لگے تو سہاران پروالا تم نے بھی جھیلا ہے تمہارے طرح ہم نے بھی جھیلا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا آبے گنگا سمیت کے رکھئے گا اپنی طاقت سمیت کے رکھئے گا چوتھو بسرے کے لیے پچھلے چھپی چہنری سے پہسل پڑی ہے دوش میں سکھایا جا رہا ہے تیرنگے کا سممان تیرنگے کا سممان جن لوگوں نے اپنے مکھیلوں پر کئی تشک تیرنگا نہیں پھیرایا وہ آج کل تیرنگے پر بڑا گیان دے رہے سپریہ جی کو میں ٹیوی ڈیویٹ میں سنتا رہتا ہوں بولتی بند کرواتی رہتی ہیں جو بہت دکھ 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 اور آج کل لوگ ان کے بیٹھتے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کانگریس کی جو نئی ٹیم ہے جو نیا پینل ہے پروکتاؤں کا وہ بہت شاندار کام کر رہا ہے میں انہیں بھی سلام کرتا ہوں تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارک کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگئے ہم نے ہندو ستا کو ترنگا دیا یہ ترنگا بدن پر لپیتے ہوئے یہ ترنگا بدن پر لپیتے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مل جائیں گے بھو شکر